ہم ریڈیو پاکستانی کراچی سے بول رہے ہیں آج جمعیرات ہے رب العلو کی بارہ اور مل کی انتیس تاریخ ریڈیو پاکستان کراچی ہے شام کے ساتھ ساتھ یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجفک المنیر لقد نفر القمر لا یمکن السناو کما کان حقہو بعدت خدا بذردوی قصہ مختصر ختمی مرتبت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلادت با سعادت کے موقع پر حضرت علامہ رشید ترابی سیرت باق پر تقریف فرماتے ہیں علامہ رشید ترابی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلادت با سعادت کے مبارک موقع پر دنیا اسلام بجا طور پر عید منا رہی ہے اس عرفان و ویدان کے بعد استعقل و تدبر کے ساتھ کہ حضرت ختمی مرتبت علیہ السلام کی ذات گرامی نے انسان کو کن مراتب کمال پر پائز کر دیا ہے ہر انسان کو اس عید کی مسررت میں برابر کا حصہ لینا چاہیے اور احتمام عید یہ ہو کہ حضرت ختمی مرتبت کی معرفت بحد زرف و صلاحیت حاصل کی جائے وہ ذات گرامی جہاں ہر فضیلت اپنے کمال پر پہنچ کر ختم ہو رہی ہو جہاں ہر کمال اپنے عروج پر پہنچ کر جلوہ رید ہو وہاں صرف نبوت ہی ختم نہیں ہو رہی ہے بلکہ شرافت و کرامت انسان کے سارے منازل ختم ہو رہے ہیں اور نوع انسانی میں عبدیت مطلقہ کے مقام پر صرف ایک ہی عبد ایسا نظر آتا ہے جس کی عبدیت فصالت سے پہلے قابل ذکر سمجھی جاتی ہے قرآن حکیم مدارج انسان کا قائل ہے ذات واجد نے اپنے آپ کو سورہ مومن میں رفیع درجات کہا ہے اور سورہ انعام میں واضح فرما دیا گیا کہ نرفع درجات من نشا اِنَّا رَبَّكَا حَكِيمٌ عَلِيمٌ ہم جس کے دردے کو چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں اور پھرے کھر سورہ زمر میں اس اعلان کے بعد کہ حَلْ يَفْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو جائیں گے اس حقیقت کو آجدار فرما دیا کہ شرافت انسان علم ہی سے ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن میں تقریباً چھے سو ستیاسی مقامات پر علم کا تذکرہ کیا گیا ہے اس لئے سورہ دخان میں تو وضاعت کر دی گئی کہ لَقَدْ اخترناہُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ کہ یہ ساری فضیلتیں ان کو آلمین پر علم کی وجہ سے حافظ ہیں حضرت ابو البشر کو ملائکہ کے مقابل میں اسی صفت علم سے سرفراز فرمایا گیا تھا سورہ بقرہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا كُلَّهَا اور آدم کو اسما کا علم دیا گیا اور پھر ملائکہ سے جب پوچھا گیا کہ بتلاو اس علم سے تم واقف ہو تو ان کو کہنا پڑا لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَانْتَ الْعَلِيمُ الْحَقِيمِ اور آدم کے بعد ہر نبی کو دولت علم دی گئی اور علمِ کتاب و حکمت سے انبیاء کو آرازتہ کیا گیا حضرت یعقوب کے لئے کہا وَإِنَّهُ لَذُوْ عِلْمٍ بِمَا عَلَّمْنَا حضرت یوسف کے لئے کہا حضرت خضر کے لئے کہا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَذُنَّا عِلْمَا حضرت سلیم عرم کے لئے ارشاد ہوا وَعُلِّمْنَا مَنْتِقَتْتَائِرْ حضرت عیسیٰ کے لئے وَإِنَّهُ لَذُوْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَتَ 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 وَالْحِنجِي سورہ مائدہ لیکن مقامِ قتمی مثبت اس قدر عرفہ وعالہ ہے کہ الرحمن علم القرآن قلق الانسان علمہ البیان سورہ رحمان رحمان نے علم قرآن عطا کیا پھر انسان کو قلق کیا اور بیان کی طاقت بھی عطا کی اور صراحہت یہ فرمائی کہ انزل اللہ علیك الكتاب والحکم وَالْحِقْمَتَ مَا لَمْتَقُمْ تَعْلَمْ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا سورہ نساء تجھ پر کتاب و حکمت کو نازل کیا اور تجھ کو وہ علم ہم نے دیا جو تجھے حاصل نہ تھا اور تجھ پر اللہ کا فضل عظیم ہے صاحبِ قلقِ عظیم پر یہ فضلِ عظیم کہ علمِ قرآن عطا کیا وہ قرآن جس میں صحفِ ابراہیم و موسیٰ توراة و زبور و انجید سب کو جمع کر لیا گیا تھا وہ قرآن کہ دبیانا لِقُلِ شَيْء وَحُدًا وَرَحْمَتًا وَحُشْرًا لِلْمُسْلِمِينَ سورہِ نَحْل جس میں ہر جیس کا کھلا کھلا بیان موجود ہے ہدایت رحمت اور بشارت تھے عالمِ اس نام کے لئے وہ قرآن کہ وَلَا رَدْ مِنْ وَلَا يَعْدِسِنِ اللَّهِ تِي کِتَابِ مُبِين سورہِ نَحْم کوئی طرح کوئی خوش کہتا نہیں جو کتابِ مبین میں نہ ہو وہ قرآن جو فرقان ہے حکیم ہے مجید ہے جو کلمہِ صدق ہے اور مرکزِ اتمامِ صدق و عدل ہے وہ قرآن جو فرقان مقنون میں ہے جس کو سواب طاہر کے کوئی مرس نہیں کر سکتا اور پِرْ نَظَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْزَرِينَ جس کو جبریلِ امین تیرے قلب پر لے کر نازل ہوئے تاکہ تُو درانے والا بنے یعنی قلبِ حضرتِ ختمی مرتبت منزلِ قرآن ہے اور یہ منزل طاہر ہے اس لیے کہ عبدِ کامل کا دل ہے وہ عبدِ محض جو صرف مرضیِ مولا پر چلے اور جو صرف مرضیِ مولا پر چلتا ہے وہاں امکانِ خطا نہیں اس قلب سے نزدیکی کے لیے بھی تارت کی ضرورت ہے وہ قلبِ حضرتِ خاتم کے جس میں قرآن ہے اور وہ قرآن جو ایزا علم ہے کہ لا یاسیح الباطل من بین یدائی ولا من خلفِ تنزیل من حکیم حمید اکتالیس ماں سورہ آمین کہ جہاں باطل کسی سمت صداق نہیں ہو سکتا حکیمِ حمید نے جس کو نازل کیا تو یہ وہ حقیقتِ محمدیہ ہے کہ جو سرا سر علم ہے اگر موسیٰ تجلی رب کے قاہا ہو کر آواز دیں کہ رب بھی عرینی تو حضرتِ ختمی مرتبت دعا کریں کہ رب بھی زدنی علماء پروردگار میرے علم میں اضافہ فرمائے اور اگر حضرتِ ابنہ حیم دعا کریں کہ رب بھی عرینی قیب تحفیل موتا تو سرکارِ حقیمی مرتبت دعا کریں کہ رب بناو عرین الاشیاء کا ماہیہ کہ میرے پروردگار اشیاء کی ماہیت بتلا دیں کہ ان کی حقیقت کیا ہے اس طرح حضرتِ تاہا حضرتِ یاسی حضرتِ مُزَمِل حضرتِ مُدَّصِر حضرتِ احمد اور حضرتِ محمد علیہ السلام کے لیے علم کی منزل اس قدر کامل ہے کہ یہی علم حقیقتِ علم سے بریب و بریب تر کر دیتا ہے یہی تنافتِ اللہ کی منزل ہے اور یہی قابہ قوسینِ او ادنا کا مقام ہے کہ دل اور آنکھ میں اکتائی ہو حواس و اخل ایک جا ہو جائیں ظاہر و باطن متحد ہو اور مَا قَذَبَ الْفُوَادُ مَا رَا کی آواز آئے کہ آنکھ میں جو دیکھا دل نے اس کی تقزید نہیں کی یہی وہ میراج علم ہے جہاں ملک رکا نبی بغے اور پھر وَهُوَحَا عِلَى عَبْدِهِ مَا عَوْحَا سُورِ نَجْم عبدیت پر وحی ہوئی جو کچھ بھی وحی ہونی تھی یہ الہی اندازِ کلام عطا ہوا اور غالب کو کہنا پڑا حق جل وگر جس طرزِ بیانِ محمد آرِ کلامِ حَا بَزْزَوَانِ محمد دانی اگر بمانی اللہ لاک وارفی خود حرچِ از حق ازحانِ محمد اس علم کے ساتھ سرکارِ قطمی مطبط مبعوث ہوئے اور اپنی تفلی اور اپنے زمانے شباب کو اپنی نبوت پر شاہد بنا دیا فَقَدْ لَلِسْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِنْ قَبْلِهِ اَبْلَا دَابِلُونَ سورِ یونس ایک زمانہ تم میں نبوت سے پہلے گزان چکا ہوں کیا تم اپنے سے کام نہیں لوگے یعنی یہ علمِ الٰہی جو اقتصابی نہ تھا جب آپ کی ذاتِ گرانی سے ظاہر ہوا تو دعاِ ابراہیم کی تکمیل ہوئی رَبَّنَا وَبْعَسْ بِهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَقْلُوَ عَلَيْهِمْ آَيَاوْتَكْ وَيُعْلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَيُزَكِّيهِمْ اِنَّكَ عَمْتَ الْعَوِيدُ الْحَكِيمِ سورِ بَقَرَا ہمارے پروردگار اُن میں ایک رسول کو مقروض کا جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور اُن کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور اُن کا تسکیہ کرے بَتْعِقِیرُ کہ تُو عزیز و حکیم ہے تو جس کو خدا نے یہ کہا تھا کہ اَلَّمَكَ مَا لَمْ تَقُنْ تَعْلَمْ سُورِ نِسَاء کہ تُجھ کو علم دیا جو تُجھ کو حاصل نہ تھا اسی کی شان یہ بھی خرار تھی کہ يُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَقُنْ تَعْلَمُونَ اَن اوَئِنسَانِ تم کو وہ نبی علمِ کتاب و حکمت دے گا اور جو تم کو علم حاصل نہیں ہے وہ سب عطا کرے گا آج ملتِ اسلامیہ کو جس جس علم کی ضرورت ہے وہ سب اپنی جامعیت کے ساتھ حضرت خطنی مطبت کی ذاتِ قرامی میں موجود ہے ساری دنیا میں اگر علم کا شعور پیدا ہوا تو اسی عالمینی رحمت کی وجہ سے پیدا ہوا وہ علمِ حق جو زبانِ خاتم سے ظاہر ہوا جس نے حقیقتِ اشیاء کو آشکار کیا جس نے زمان و مکان سے بلند ہو کر ہر شئے کی حقیقت کو پایا جس کو پاک کہا وہ قیامت تک پاک ہے جس کو نجس کہا وہ قیامت تک نجس ہے جس کو حلال کہا وہ ہمیشہ حلال ہے جس کو حرام خرار دیا اس کی ہلت کی کوئی چونت نہیں یہی وہ علم ہے جو غیب سے ملا تاکہ خبیص و طیب کی شناف کروا دی جائے سورہ چین میں ارشاد ہوا عالم الغیب فلا يظہر على غیبہی عادن اللہ من ارتضاء من رسول غیب کا عالم اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا جب تک کہ رسولوں میں کسی کو مرتضاء نہ کر لے اور پھر آلِ عمران میں تشریف فرمائی کہ ما کان اللہ لیزر الممنین علا ما انتم علی حتی و یمیز الخبیص من الطیب وَمَا كَانَ اللَّهُ لِشُتْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَاكِنَّ اللَّهُ يَجْتَوِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَعَ خدا بند عالم صاحبِ آنِ ایمان کو اثاث پر نہیں چھوڑے گا جب تک خبیص و طیب کی پچان نہ ہو جائے اور نصاری دنیا کو غیب کا علم دیتا ہے کہ وہ خود حلال و حرام خبیص و طیب کو پچان لیں بلکہ اپنے رسولوں میں سے کسی کو مجتبا کر لیتا ہے اس کو اپنے علم کا مظہر بناتا ہے حقیقت اشیاء کو اس پر آشکار فرماتا ہے تاکہ حلال محمد قیامت تک حلال رہے اور حرام محمد قیامت تک حرام رہے اس لیے کہ وہی مرتضی ہے وہی مجتبا ہے وہی مصطفیٰ ہے یہی وہ علم کی منزل آقر ہے جس میں آج سب کو حیرانی ہے آخوز کی دنیا حضرت قطمی مدبت کے کسی رشاد میں کوئی گوتا ہی نہ نکال سکی صرف اثر و تاثر کے مارے راہ حق سے ہٹنے کی کوشش کر رہے ہیں راہ علم سے ہٹ کر سوا راہ جہل کی اور کچھ نہیں ہے اقبال کو کہنا ملا مسلمہ سر نبی بیگانہ شود باہدن بیت الحرم بتھانہ شود مسلمان نبی کے راہ سے بیگانہ ہو گیا دل مسلم جو کھانے خدا تھا پھر بتھانہ بن گیا از مناتو اللہ تو عزاہو حوز ہرے کی دارت بتے اندر بغل مناتو لاتو قدرہ و حبل سے ایک ایک قدر سب کے بغل میں ہے شیف اہمہ از برہمن کافر طرح زن کے اورا سومنات اندر سرس ہمارا شیف برہمن سے زیادہ کافر ہو گیا اس لیے کہ اس کے سر میں سومنات ہے اے فروغت صبح آثار و دہور چشم تو بینندہ مافی صدور اے وہ کہ تیری تجلی ہر اثر اور اردہر کی صبح ہے اور تیری نگاہ ظاہر سے گزر کر دل کی گہرائیوں تک جاتی ہے یہ تیری ہی شان ہے کہ از قلید تین درے دنیا کو شاد ہم چوہو پتنے امہ گیتی نظار تونے تین کے قلید و ارمستاد سے دنیا کے تروازے کھول دئیے مادرے گیتی نے درستہ کا پرزن پیدا نہیں کیا درجہ آئین نو آراز در مسندے اقوام پیشیم تر نواز دنیا کو اس نے ایک نیاز اسطور دیا اور گزری ہوئی قوموں کی مسندیں اُلڑ دیں تور موجِ از غبارِ خاناش کعبانہ و بیت الحرم کا شاناش اس کے گھر کا غبار تور ہے اس کے مکان کی خود کعبے کوئی رسلت مقصود ہے در دل مسلم مقامِ مصطفیٰ آب روحِ ما سننامِ مصطفیٰ بَلَغَلُّ لَا بِكَمَا لِهِ کَشَفَتُّ جَا بِجَمَا لِهِ حَسُنَتْ جَمِنِي وَخِسَا لِهِ سَلُّو عَلَيْهِ بُعَا لِهِ ایدِ مِلَادِ نبی کے موقع پر اللہ مارشید ترابی ختمی مرتبت کی سیرت پاک پر تقریر کر رہے تھے تقریر کر رہے تھے